اسلام علیکم میرا نام سبینہ ہے اور میں فورت کلاس کی اردو کی ٹیچر ہوں آج بچو ہم لوگ سیکنڈ ٹرم سٹارٹ کریں گے اور سیکنڈ ٹرم کا جو ہمارا پیارال چپٹر اس کا انوان کیا ہے نظم بارش کے مزے اب بچو نظم کا کیا مطلب ہے پرونا اور نظم کو ہمیشہ جو ہے وہ شیروں کی صورت میں لکھا جاتا ہے نظم لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں تو بچو اس نظم کو کس نے لکھا ہے زیاہ و ریمان زیاہ نے لکھا ہے چلیں اب ہم لوگ اپنے ٹاپک کی ریڈنگ کی طرف بچو آتے ہیں اب آپ لوگ پہلے دیکھیں ہم جیسے ہمارے چپٹر کا انوان ہے بارش کے مزے تو آپ دیکھیں کہ بچے کس طرح اس بارش سے لطف اندوس ہو رہے ہیں بارش کے مزے دیکھو دن برسات کے آئے ہر سو منڈک بھی ٹیر آئے اب بچو یہاں پہ برسات کا کیا مطلب ہے بارش کا موسم برسات کا موسم بہت پیارا ہوتا ہے جب گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو ہر کوئی پسینے سے شرابور اور گرمی سے نیڈال ہوتا ہے تو اچانک سے کالی گٹائیں یعنی کالے بادل آتے ہیں اور مزرگار بارش ہو جاتی ہے اس بارش کی وجہ سے گرمی کم ہو جاتی ہے بچے بھوڑے مرد عورتیں سب اس سے کیا ہوتے ہیں لطف اندوس ہوتے ہیں اس شعر میں شعر کیا کہتے ہیں شعر کہتے ہیں جیسے ہی برسات کے دن آئے تو ہر جانب منڈک کی ٹرانے کی آواز آنے لگی بچوں ٹرائی کا مطلب کیا ہے منڈک کی آواز اور منڈک کی ٹرانے کی آواز ہمیشہ گرمیوں میں آتی ہے برساتی کیڑے بھی جاگے جھینگر رات میں نکلے بھاگے برسات کی بارش کے بعد برساتی کیڑے بھی نکلاتے ہیں اور جھینگر جو ہے وہ ایک کیڑے کا نام ہے جھینگر بھی رات کو نکلاتے ہیں تھنڈک سی موسم میں آئی سردی نے بھی جوت جگہ آئی جب گرمی کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے تو بارش ہونے لگتی ہے تو موسم تھنڈا ہو جاتا ہے اور ہلکی ہلکی سردی محسوس ہونے لگتی ہے بھیگی راہ سے جو بھی گزرے چھپ چھپ پانی زیادہ اچھے بچوں جب بارش ہوتی ہے تو ہر طف پانی ہی پانی ہوتا ہے جب ہم بھیگے راستے سے گزرتے ہیں تو جیسے جیسے ہم قدم اٹھاتے ہیں تو بارش کا پانی ہمارے پاؤں سے اچھلتا جاتا ہے کیچ میں پیر جمانا مشکل آنا مشکل جانا مشکل بچوں کیچ کسے کہتے ہیں گیلی مٹی بارش سے پہلے جو ہے مٹی خوشک ہو جاتی ہے بارش ہونے کی وجہ سے مٹی جب گیلی ہوتی ہے تو اس میں پیر جمانا مشکل ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے نا آنا مشکل جانا مشکل نہ ہم کہیں آ سکتے ہیں نہ ہی کہیں جا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سبزہ آیا پلٹی جو مٹی کی کایا بارش ہونے کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو مٹی کی کایا کیا ہوتی ہے پلٹ جاتی ہے یعنی مٹی اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے اور ترو تازہ ہو جاتی ہے اور مٹی سے پیاری سی خوشبو آنے لگتی ہے ٹپ 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 پانی برسے بھیگنی کو جی اپنا درسے جیسے ہی اسمان سے ٹپ ٹپ کرتے ہوئے پانی نیچے گرتا ہے تو اس بارش کے پانی میں نہانے کو دھل کرتا ہے جی کا مطلب کیا ہے دل ہر سو رنگینی سی چھائی ہریالی نے لی انگڑائی جیسے بارش ہر طرف رنگینی سی چھا جاتی ہے وہ سبزہ جو گرمی کی وجہ سے مر جا جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے بارش ہونے کی وجہ سے سبزہ ترو تازہ ہو جاتا ہے میزوں پر پکوان سجائیں چٹھارے لیں مزے سے کھائیں بارش کے موسم میں لطف اندوس ہونے کے لئے میزوں پر خوزائی کا پکے ہوئے کھانے سجائی جاتے ہیں اور مزے سے کھائی جاتے ہیں سیر کو نکلیں جھولا جھولیں پڑنا لکھنا مگر نبو نے اب اس میں شاعر بچو ہمیں نصیت کر رہے ہیں کہ اگر آپ سیر کرنے جاتے ہیں سیر و سفر کے لئے جاتے ہیں جھولا جھولتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پڑھائی پر بھی دیان دیں یہ نہ ہو کہ آپ سارا وقت خیل گود میں گزاریں موسیقی